لالچوک بند پر ہم اس وقت موجود ہے اور ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے ہی وادی کشمیر میں ہمیں اگر بالا علاقوں کی بات کرے تو وہاں پر ہمیں ہلکی براباری اور میدانی علاقوں کی بات کرے تو بارشیں دیکھنے کو ملیں ہم اس وقت موجود ہے لالچوک بند پر یہاں پر اپنی کیمروز سے گزارش کروں گی کہ یہاں پر وہ آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر بھی وارٹر لیول جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے لیکن لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ پانک نہ کرے کیونکہ ابھی وارٹر لیول جو ہے وہ ڈینجر مارک سے نیچے ہی ہے اس کے بعد آج کی اگر ہم بات کرے تو محکم مسلمیات کے مطابق آج ہمیں اچھی خاصی بارشیں یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے پہلی سے ہی پیشنگوئی کی گئی تھی کہ ٹوئنٹی ایٹھ اور ٹوئنٹی نائنٹھ کو ہمیں بارشیں دیکھنے کو ملے گی میدانی لاکھوں کی بات کریں تو ٹوئنٹی ایٹھ کو بھی ہم نے دیکھی کہ بارشیں یہاں پر دیکھنے کو ملی اور آج ٹوئنٹی نائنٹھ ہے تو آج بھی یہاں پر اچھی خاصی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ویدر اپ ڈیٹ آپ تک اس لئے پہنچ جاتے ہیں تاکہ آپ کے جتنے بھی پلانز ہیں وہ آپ ویدر کے اکورجنگ ہی کریں فیلحال اگر ہم نیشنل ہائیوے کی بات کریں فیلحال آپ ٹراول آہ نہ کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آگے جا کے پھر آپ کو ہی مشکلاتوں کا سابنا کرنا پڑتا ہے کال بھی ہم نے دیکھا کہ کال بھی یہاں پر سون مرگ میں ایک حادثہ پیش آیا ہے جس میں ایک گاڑی جو ہے وہ آہ جو ہے وہ آہ دریا میں گر جاتی ہے نالہ میں گر جاتی ہے وہاں پر جس میں ابھی تک لگ بگ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لوگوں کی موت وہاں پہ ہوئی ہے تو ویدر آہ جب بھی موسم خراب رہتا ہے تو ہم بھی آپ تک اس لیے یہ آہ ایڈوائزریز وغیرہ پہنچاتے ہیں تاکہ آپ پہلے سنیں اس کے بعد ہی آپ کو ہی پلان کریں اب آپ دیکھیں کہ کوئی آج نیشنل ہائیوے کے لیے نکلا ہوگا یا واپس آ رہا ہوگا بیچ میں ہم آج بھی دیکھا کہ وہاں پر لینڈ سلائٹس ہو گئے ہیں مرڈ سلائٹس ہو گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم ٹیوریسٹس کی بات کرے تو ان کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ فیلحال وہ ٹراول نہ کریں کیونکہ ایولانچ ہوتا ہے سون مرگ گل مرگ یا کہیں اور وہ نکلتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ایولانچ جاتا ہے اس کے بعد کل ہی ہم نے اتنا بڑا حادثہ وہاں پر دیکھا اس کے علاوہ جو لوگ کشنیوں سے سفر کرتے ہیں جو بوٹس وغیرہ کے نزدیک رہتے ہیں یا سفر کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی وہ احتیاد برتے کیونکہ ایسے پرسو ہی پرسو پرسو ہی ہم نے دیکھا کہ گنبل کا واقعہ ابھی بھی ایک ان میں سے مسنگ ہے اسی لیے جو ناظرین اب ہمیں دیکھ رہے ہیں اب ہمارا لائو جوائن کر رہے ہیں ہم ان کے لیے ایک بار پھر سے بتا دیں فلحال تھٹیت تک محکم موسمیات کے مطابق موسم خراب ہی رہنے کے امکانات ہیں اس کے بعد فرس میں سے پھر سے ہمیں موسم میں تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ایسے میں ضروری ہے کہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ سیلا وغیرہ یا پانک ہو رہے ہیں کہ کئی سیلا وغیرہ نہ تو ابھی آپ کو بتا دیں کہ ابھی وارٹر لیول جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وارٹر لیول جو ہے وہ انکریز تو ہو گئی ہے لیکن آہ دینجر مارک سے وہ ابھی نیچے ہی ہے لیکن آہ پانک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آہ بہت سارے آہ افائے فیلتی ہے بہت سارے ریومر سوشل میڈیا پر بھی فیلتے ہے کہ شاید سیلا آب آئے گا یا لوگ جو ہیں اپنے آپ میں ہی کیاس کرتے ہیں کہ ہم پر سیلا آب آئے گا وہ یہ لیکن ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو بھی پانک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ فیلحال آپ چراول وغیرہ موطل کریں فیلحال آپ چراولنگ آہ وغیرہ نہ کریں اس کے بعد آہ جب موسم ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہی آپ کوئی پلان بنائے دیگر اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے صد بنے رہے تعمل ارشاد کے لئے کہ ہم مغل کے ساتھ مہبا ہوئے